غریدہ میری بات سنیں سی پیک اتھارٹی کس نے ختم کی اسرائیل کا دورہ ابھی کس کے دور میں ہوا ہی نہیں کے دور میں ہوا ہم تو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے گئے تھے کہ جو اپنا قیدی آزم جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسرائیل اور کشویر کے بارے میں وہ اپنا پورا سٹانس دے کے ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے فالو نہیں کیا آج اسرائیلی صدر جو ہے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ وفد آیا ہے اور کس کی بحاف پہ آیا ہے یہ بھی خود یہ بھی حرام کن بات ہے اور ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ گانہ آزم پڑنے کی لوگ ہے امجد خان صاحب وہ ڈیلیگیشن وہ ڈیلیگیشن پاکستانی پاسپورٹ پر نہیں گیا وہ امریکن سٹیزنز ہیں پاکستانی امریکن سٹیزنز ہیں جو بھی ہے نا ان کو جس نے سپانسر کیا وہ بھی مجھے پتہ ہے مجھے تو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ امجد صاحب کس نے سپانسر کیا ہے کس کے ذریعے میں تو غریب تھا اس کے بارے میں بہت آگے ایک امبیسی ہے پاکستان میں اس کے ذریعے فنڈنگ کی گئی ہے اور یہ 20 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جو گلف اور ریجن کے اندر جو ہے میڈیا کو پولیٹیشن گئی ہے ان کو ریلیجس اپنا جو لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو خریدنے کے لیے بڑے لمبی چوڑی یہ تو پاکستان میں ایک سفارت خانہ ہے جس نے اسرائیل کے وزٹ کو فنڈنگ کی ہے امجد خان صاحب جیس میرے پتہ ہے کون سے ملک کا سفارت خانہ ہے کلاسیفائیڈ ڈاکومیٹس بھی ہیں آپ نے وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومیٹس دیکھے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں رانہ صاحب وہ میں نے خود دیکھے ہیں رانہ صاحب امجد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومیٹس دیکھے ہیں تو کون سے ملک کا سفارت خانہ ہے امجد خان صاحب کون سے ملک کا ہے کون سے ملک کی امبیسی ہے امجد خان صاحب بہت ہی اہم ملک کی امبیسی ہے جس کے ذریعے فنڈنگ کی جاری ہے بہت ہی اہم امبیسی ہے نام لے دیں نا نام لے دیں اس ملک کا ابھی بکتانوں کے نام بھی لے دیں گے بہت ہی اہم